عمران خان نے جیل سے یوم پاکستان پر پیغام چاری کر دیا اپنے پیغام میں سابق عزیزرعظم نے کہا کہ یوم پاکستان کے موقع پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارا اہد ہے کہ نہ غلامی کی کسی صورت کو قبول کریں گے اور نہ ہی دستور کی بالا دستی، قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی سے کم کسی شہ پر متمن ہوں گے سابق وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ یوم پاکستان کے روز آج پاکستان کو بانیان پاکستان کے تصورات و فرامین کی روشنی میں دستور و قانون اور فلاح و ترقی سے آراستہ ایک جمہوری ریاست کی صورت میں ڈھالنے کے عظم کا اعادہ کرتے ہیں اسی طرح یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیراعلا خیبر پکتنخا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم پاکستان کو مسائل سے نکال کر ترقی کے راستے پر گامزن کریں ملک میں عدل و انصاف، مصابات، شفافیت اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے پاکستان کا قیام بلا شبہ برے صغیر کے مسلمانوں کی طویل جدو جہد، انتک محنت اور عظیم قربانیوں کا سمر ہے ہم آج کے دن بطن عزیز کے قیام کے لیے اپنے اسلاف کی شبانہ روز جدو جہد اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں علی امین گنڈاپور نے مزید کہا کہ آج کا دن ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم مملکت خداداد پاکستان کی بقاہ السلامتی اور اس حکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں پاکستان کو عظیم اور حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اسلاف نے وہاں میں اتفاق و اتحاد کے ذریعے پاکستان کا قیام ممکن بنایا